ان کو بلکی اور پھر ایک آئیڈیل کا ٹوٹل کا ان کو آئیڈیا تھا کہ اراؤنڈ 300 is a good score اور آخر میں دیکھیں کھیلتے رہے تو وہ 20-25-30 اور بھی اٹ کر گیا آمیر جس طرح سے ویراد کولی کی اگر ہم بات کریں کپتانی سے ہٹ گئے ان پر کرائیسز بھی آیا ان پر کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا لیکن لگتا ہے کہ وہ ٹیم میں نے اپنی ٹیم کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے جب وکٹ ان کے بولرز لیتے ہیں جو اگریشن ویراد کولی دکھاتا ہے اور جس طریقے سے وہ ٹیم کو لے کر چلنا ہے کیا کہیں گے سوالیں دیکھیں وہ نہیں بات کپٹن دیکھیں کپٹنسی سے ان کو اس وقت ہٹایا انڈیا نے بڑا بہت مشکل فیصلہ تھا ان کا کہ جب ویراد کولی جو ہے بیٹنگ میں سٹرگل کر رہے تھا انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم ہے کہ ویراد کولی کو از ایک کپٹن تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں تاکہ اپنی بیٹنگ کے اوپر کنسٹریٹ کرے ایک ٹائمز کپٹن جو ہے وہ پریشر میں آتا ہے وہ وری کرنا شروع کر دیتا ہے باقی ٹیم کی پرفارمنسز کے اوپر تو اپنی جو ہے پرفارمنس وہ بھول جاتا ہے ای ٹھوڑے سا بیٹ پیچ آیا ان کے اوپر وہ وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ای ٹھوڑے انڈیا کرکٹ بورڈ نے صحیح فیصلہ کیا آپ دیکھیں اور جب سے انہوں نے ٹی ٹوڑی ورلڈ کپ میں رنز کی ہیں اس کے بعد تو پیچھے پڑھ کے دیکھے ہی نہیں لیکن کہ ان کے کپٹانی سے ہٹانے کی وجہ یہ تو نہیں کہ ان کا بڑا اچھا روی شاستری کے ساتھ ان کا کوارڈینیشن بڑا زبدست ہو گیا جب روی شاستری ہٹے کپٹانی سے وہ کوچنگ سے راہول ڈرورڈ آئے تو پھر ورات کولی جو تھا لگتا ہے کہ شاستری کے ساتھ مل کر یہ جو تھے ٹیم بناتے تھے اپنی مرضی کے پلیئرز لیتے تھے کہ یہ ریزن تو نہیں تھی کہ شاستری کے جانے کی وجہ سے کولی کو بھی ایڈونٹ ٹھنک سو کیونکہ ان کے اوپر بھی کافی پریشر آیا ہوا تھا جیتے کچھ نہیں تھے اور پلس دیکھیں جب آپ روی شاستری کی بات کرتے ہیں تو وہ ہی کرکٹ کو بہت زیادہ کرتے ہیں لائف کو انجوئے کرتے ہیں تو وہ سپوس کی دی دی مینٹر روی شاستری کوئی نہیں لے ایک کوچھ جب انھوں نے ریلائز کیا کہ ہمارے کچھ پلیئر آؤٹور فارم ہیں تو ہمیں ایک کوچ چاہیے جو آ کے پلیئروں کی ٹکنیک کے اوپر کام کرے گا وہاں پہ انہیں راہول ڈرورڈ کو وہاں پہلے اکیڈیوی میں کام کر رہے تھے وہاں چنائے میں لیکن رفی ش Hansری صحیح nem جудہ ا fishermen with Rahul Dravid اتنے بڑے اس plans ربی شاتیů روی 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 پر خورن ایس ویمالحمت پلیئے تو انو نش popcorn پرفارمنس کرنے کی کوشش کریں لیکن اس میں ورات افیکٹ ہو گئے سو ایونچلی ان کو مشکل فیصلہ کرنا پڑا لیکن آپ نے صحیح کہ دیکھیں اتنا بڑا نام ہے کوئلی اور جو بھی پلئیر ریسپیکٹ کرے گا کرکٹ کو تو وہ چاہے کپتان ہے یا نہیں ہے وہ تو جو اپنی کرکٹ جو ہے جو اس کی ریکوارمنٹ اس کو پورا کرے گا ہمارے ایسا کیوں نہیں ہوتا سمی اگر ہمارے ماضی میں میں نے دیکھایا کہ کپتانی سے ہٹا دیا گیا یا کوئی دوسرا کپتان آ گیا تو پتہ ہی چلا کہ ناراض مو پھلا کے جیسے ایک وہ ہوتی نا محلے کی خاتم ان کی طرح ہو جاتی ہیں بتا رہو نا آپ کو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ برائیاں شروع ہوں ہمارے ہاں ایسا کیوں ہیں آپ دیکھیں ورات کولی کی اگزیمپل جو ہے وہ ہمارے سامنے کے کس طریقے سے وہ ہٹ بھی گیا وہ نمبر ون دنیا کا بیٹس پینڈ رہا ہے اور بھارت کے لیے تو اس نے کارنامر سر انجام لیا اس کے باوجود وہ ٹیم مین نظر آتا ہے کہ جب وکٹ لے گا بولر وہ ہمیشہ انوالو ہوتا ہے آلدھو رہید شرمہ کپتانی کر رہا ہے لیکن ورات کولی آلویز انوالو ان دک گیم جی ہاں بالکل دیکھیں گیم پہ ان کا بھی یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کہ ہر وقت وہ انوالو رہتے ہیں فیلڈنگ میں بھی انوالو رہتے ہیں تاکہ کہ کہ ہر چیز آپ دیکھتے رہے بکٹ کیا کس طرح تو انتی طرح آپ گین میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں پھر جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان میں دیکھا پاکستان میں کمیونکریشن کا بہت زیادہ کیا ہے کہ اس کو کس لیے لائے جاتا ہے رول ڈیفینیشن نہیں ہے کب کی اور کس طرح استعمال ہے یہ بھی نہیں ہے لانے کے بعد پر اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا جاتا ہے کہ اب ان کی کار کردگی کا جائزہ لیں گے یہاں بالکل دیکھیں بیجن ہوتا ہے اس پہ تھوڑا بے شک آپ تھوڑا سا اس پر اسٹرگل کریں لیکن ایک لانگ ٹرم آپ کا ایک پلان ہوتا ہے ایک چھوٹ ٹرم پلان ہوتا ہے تو کہیں نا کہیں لانگ ٹرم کے لیے آپ کو چھوٹے موٹے چیزیں بھی آوائیٹ کرنی پڑتی ہیں یا اس کو آپ نے گزارہ کرنا پڑتا ہے لیکن ایک ویجن ہوتا ہے جس کو ٹرم لگتا ہے دیکھیں یہ آپ بات کریں شرما کی شروع میں آئے تھے اسٹرگل کی تھی انہوں نے دیکھتا لیکن پیسی جب دا ٹائم آپ دیکھیں یہ انڈین ٹیم ایسی ہو گئی ہے کہ اب ان کو ہرانا مشکل ہو گیا تو ہر چیز کو ایک تھوڑا ٹائم پیریٹ چاہیے ہو گیا آپ کے ساتھ کون سا اچھا کپتان تھا جو آپ جس کے کپتانی میں کھیلیں میرے کے ساتھ دیکھیں یہ مہین بھائی کے ساتھ میں کیلا پھر انزمام بھائی کے ساتھ کیلا راہی بھائی کے ساتھ کیلا تو ایک اگر میں کو سلیکٹ کریں دیکھیں زیادہ تر میری کرکٹ انزمام بھائی کے ساتھ کیا کپتانی میں ہوئی ہے تو میں تو کوئی کہوں گا دو چیزیں جو آپ کا question ہے ایک when you think you are bigger than the game دوسرا weak management weak cricket board یہ دو چیزیں جب ہوں گی تو وہ بوا والا case ہوگا اچھا آمیر نے صحیح کہہ دیا لیکن آمیر کا اپنا آپ کا بھی تو اپنا تجربہ ہے نا آمیر آپ نے جب زمبابوے کی ٹیم آئی ہوئی تھی نہیں نہیں چھوڑ میں مجھے تو یاد ہوتا ہے people want to know کہ بھئی آمیر سویل کپتان تھا پاکستان کا زمبابوے کی ٹیم آئی لاہور میں match تھا اور مہین خان اچانک کپتانی کرتے ہوئی نظر آئے نہیں دیکھیں میں یہ یہ کچھ لوگوں نے یہ پھلایا ہوا تھا کہ I didn't turn up I went to chairman cricket board ان کے گھر گئے میرے ساتھ لہور cricket association کے خالد محمود صاحب تھے روکڑی صاحب اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے بہت ہی آہ زبردست انسان تھے اور جتنا انہوں نے cricket کے لیے کیا ہے میں نہیں سمجھتا کسی نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ میں گیا تھا اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ جی میری وجہ سے میرے کپتانوں نے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے آگے انڈیا کا ٹھو رہا ہے آہ پھر ورلڈ کپ ہے میں نہیں چاہتا کہ انڈیا میں جا کے آپ کی ٹیم کے ساتھ یہ حشر کریں تو میں آپ نے آپ کو پول بیک کرتا ہوں آہ تھوڑی در میں ریس کروں گا then I'll decide to come back تو ابھی آپ جو ہے یہاں یہ اڑا دی کہ امرسویل چلے گئے نراض ہو گئے نہیں 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 جی یہ یہ دیکھیں آہ کافی چیزیں جو میرے بارے میں اڑائی گئی ہیں which is not true لیکن ٹھیک ہے آپ نے clear کروا گئے یہ بولنے والے کی بولنے والے کی زبان تو نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے یہ نہیں ہے میں میں نے ہمیشہ authorities کو respect کیا اور جس طرح رسپیک کروائی ہے اس کو زیادہ دیئے اور جس نے نہیں کروانے کی کوشش کی بڑا موقع دینے کے بعد اور آپ پاکستان کو ان چند کرکٹرز میں شامل جو نیٹ اینڈ کلین جن پر کوئی الزام نہیں لگا یہ سب سے بڑی سمی اس بات سے آپ اتفاق کریں گے نا دو چاری ایسے ہیں کہ جو کہ دبنگ لوگ ہیں اور جن پر کوئی الزام نہیں لگا کرکٹ تو کھیلے عزت سے لیکن ملک کے لیے بھی عزت کمائی اور اپنی لیے بھی جی ہاں بالکل جس طرح سے پورا ماشاءاللہ کیریئر گزار رہا ہے بداؤڈ کسی اس کے تو یہ ایک achievement ہے اور بہت honor ہے ہمارے لیے کہ ساتھ بیٹے پروگرام کر رہے ہیں اچھی بات اچھا آمیر آپ بھی در چلتی تھوڑی سی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بھارت کی بولنگ کی بات کریں آپ جس طرح آپ نے دیکھا کہ محمد شمی کو کوئی روک روک ہی نہیں پا رہا چودہ وکٹے پہلے تھی آج دو وکٹے سولہ وکٹے ہو گئی چار محچوں میں کیا بولنگ کیے شمی نے حالانکہ آج بمرا کوئی وکٹ نہ لے سکے لیکن آج رویندرہ جدیجا نے اپنا کام کر دیا دیکھیں اوپر سے آؤٹ کیے نا انہوں نے دیکھیں رویندرہ جدے جہ کی فیدیال پٹچ یہاں پہ اوپر تو ہے رویندرہ جدیجا نے ایک ہرما فٹ کروایا ہے جس moisturہ поэтому ہاں سے گیند ریلیز کرتے ہیں جہاں سے گیند ریلیز کرتے ہیں приپگو بات کرنگ کی پیچی سے جب گیند пишتلا تو فلائع ہوتا ہے وہ پھینکتے ہیں اس جگہ سے کہ نہ اس میں فلائع ہوتا اور باتسمن یہ تجیکٹری یہ ہے کہ باتسمن سہمجھتا ہے کہ RJ اس کو میں پیچھے کھیل جاؤں گا ٹھیک ہے وہ جو بھی بیک فوٹ پہ یا ہاف کھوک ان کو کھیلتا ہے یہ جس پیس سے بول کرتے ہیں یہ آؤٹ کر لیتے ہیں بیٹسپن کو پیس سے بیٹ کر دیتے ہیں یا بول یا لیک بی فور ویرز آج اگر آپ دوسرے سپینرز کو دیکھیں اگر آپ شمسی کو دیکھیں ان کو آرام سے بیٹس جو تھے بیک فوٹ کے اوپر نگوشیٹ کر رہے تھے لیکن جدیجہ کو جو پلیئر جو ہے ہاف کھوک یا پیچھے یہ صرف اس وکٹ کی بات نہیں ہے ہر جگہ یہ کرتے ہیں اور یہ بول اتنا ٹھرن کرتے ہیں اتنا جو بلے کو بیٹ کرے اور ٹارگیٹ کے اوپر جا کے لگے سو اگر انکرڈیبل ان کو ان کو پتا ہے کہ میں نے انڈین پچز کے اوپر بالنگ کس طرح کرنی ہے اور مجھے ریوارڈ کس طرح ملے اور وہ چیز چھوڑتے نہیں زیادہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں وہ اس لیے میں نے کہا فرما فٹ کیا ہوا ہے ایک جگہ سے زیادہ ایکسپریمنٹ نہیں وکیٹ تو وکیٹ وکیٹ تو وکیٹ وہاں پہ آم بول چھوٹا سا سپن بیکس من کے لیے مشکل